نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الكریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای سورت ما شارک بک کل لا بل تکذبون بالدین صدق اللہ العظم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لختت من لسانی یفقہو قولی حضرات جو اس قسم کے اجلاس ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا آج کا ہے باشا اللہ بہت کابیاب اجلاس ہے تقاریر کے اعتبار سے بھی اور سامین کے اعتبار سے لیکن اس میں صدارت نمائش ہی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آخر میں صدر کے پاس کچھ کہنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا اب ظاہر بات ہے کہ ساڑھے بارہ سے اوپر ہو چکے بارہ پہتیس اور میرا خیال ہے کہ غالباً سبا مجھے آزان کی آواز بھی آ جائے گی مجھے بہت اختصار کے ساتھ مشرس کرنا دوسرے یہ کہ جو فضا اس وقت ہمارے ہاں پیدا ہوئی ہے خاص طور پر عزیز و دعید حامد صاحب کی تقریب سے اور پھر لیاقت بلوش صاحب کے بھی پر امید باتیں جو سامنے آئی ہیں ان کے پسمندر میں شاید میری باتیں آپ حضرات کو کچھ زیادہ اچھی نہیں دگئے گی اس لیے کہ میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کو دکھانا چاہتا لیکن بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ بھارت کے عزائم کیا ہیں پہلی بات مجھے یہ کہنی ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے ہندو چاہے وہ ہائی کاس کا ہو چاہے لو کاس کا ہو دلیت ہو شدر ہو اس نے دل سے پاکستان کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور پاکستان کا وجود اس کے سینے کا ناسور ہے بھارت ماتا کا تقدس اور اس کے ٹپڑے کروا دینا یہ جنب عظیم ہے ان کے مصدی کا اور یہ گویا کہ جو بھی پاکستان کے خلاف جارہیت کے عزائم ہیں یہ بالکل اس شیر کے مطابق ہے کہ نیش اقرب ناز پہے کین است اقتضائے تبلیہ تشریم است بچھو اگر دنک مارتا ہے تو وہ کسی کینے کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا اس کے تو فطرت کا تقاضہ ہے اس سے وہ دنک مار نہیں مارنا ہے اب اس کو ذرا یاد کیجئے اگرچہ دہرو اور پٹیل نے پاکستان کے قیام کو منظور کر لیا تھا گاندی سے ڈرتے تھے اور ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا جاؤ تم باپوں کو تم راضی کرو ہماری جرت نہیں ہے کہ جا کر باپوں سے کہہ سکے کہ ہم تخصیم مانتے ہیں لیکن ان کی سکین کیا تھی پاکستان کے پیدا ہوتے ہی ختم کرتے تھے اس وقت پاکستان کے ریزرز جو روکے گئے ہتیار روکے گئے بلکل پیرلائز کرنے کی کوشش ویس منجاب سے ہندووں کا انخلاق کرایا گیا خود کرایا گیا یہاں وہ اس تخم کے فسادات بلکل نہیں ہوئے تھے جو ایس منجاب میں تاکہ یہاں کا جو کیونکہ تجارت اور فسادت وغیرہ تو ہندو کے پاس ہے یہ تو پریبس کر جائے گا اور پھر یہ ہے کہ انہر سے جو سیلاب آیا جو مہادرین کا تو اس سب سے انہیں توقع ہوتی کہ پاکستان فرن ختم ہو جائے اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا بڑا فضل و کرم ہوا بڑا فضل و کرم ہوا اس نے ایسے حالات پیدا کیے اس نے موجزے سے ہی قائم کیا تھا اور موجزے کے ساتھ تھی اس وقت بھی ان حالات کے اندر جو نہائیت نہ مسائد تھے اللہ نے پاکستان کو قائم رکھا لیکن ایک دوسری سکیم گاندھی کی تھی گاندھی گڑھ دے کر بارنا چاہتا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ گاندھی نے پاکستان کے فنڈز اور پاکستان کے حصے کا اصلاح وہاں سے جاری کروا کر پاکستان پہنچانے کے لیے مرن بڑھت رکھا اور تب مجبور کیا مہرو اور پٹیل کی حکومت کو کہ وہ اساسے بھی ادا کرے لیکن یہ سب اس لیے تھا تاکہ مسلمانہ نے پاکستان کے دلوں کے اندر ایک نرگ گوشہ اپنے لیے پیدا کر لے اس کے بعد اگلی سکیم اس کی کیا تھی واغہ سے داخل ہو کر پیدل یاترہ کرتا ہوا کراسی جانا تھا پورے پاکستان کو وہ محبت کا پیغام دے کر وہ جو وہاں سے محبت کیلئے اپنی دلوں کے اندر پیدا کر لی تھی گو جائش تو گویا کہ گڑھ دے کر باتنے کا پروگرام اس کا تھا یہ تو یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ گوڑھ سے کے ہاتھوں اس کی بہت واقع ہو گئی ورنہ یہ ہے کہ بہرحال گاندی جس قسم کا لیڈر تھا اور اس کے جو بھی اثرات ہو سکتے تھے جو پاکستان لیوں پر اس وقت پڑے تھے تو اس کے اندر اس بات کا امکان تھا بہرحال اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے ہمارے ہاں وہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں میں انیس سو تریپن میں اسلامی جوی طلبہ کے نازم عالی تھا اس وقت جو ایک تحریک چلی تھی ختم نبوہ تحریک اور بڑے فسادات پنجاب میں ہوئے تھے اس زمانے میں خاجد آدم الدین وزیر آدم تھے وہ یہاں آئے تھے دورے پر تو میں جمعیت کا ایک وفد لے کر ان سے بلا گورنر ہمس پہلے تو کچھ موجودہ حالات ملکی پر بات ہوئی پھر میں نے ان سے کہا جناب یہ میڈو کس بلا کا نام ہے یہ یہ جو آپ دیفنس پیکٹ کر رہے ہیں کن چیزوں میں آپ پاکستان کو باندھ کر جانا چاہتے ہیں مجھے اب بھی ان کا چہرہ بھی یاد ہے پوری طرح اس کی شرافت کہ لیں دیکھیں 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 یہ آپ لوگ کی بات نہیں ہے یہ آپ طالب ہیں آپ کا ایک آپ نہیں ہے میں ذرا شوخ تھا ابتداہی سے میں نے کہا جناب آپ ہمیں باندھ کر چلتے بنیں گے ملک تو ہم نے سبال نہ ہے تو ہمیں بتائیے اچھا 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 ایک جملے میں اچھا اور دو جملے میں آپ کے سنا رہا ہوں دیکھئے پرندت جی تو نہیں چاہتے نا کہ پاکستان رہے پرندت جی پرندت ایرو اور دیکھئے ہم اکیلے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے نا سورہ کمرہ سے نتیجہ نکال لیں دو جملوں میں پوری پولیسی تھی اور پوری سادگی سے انہیں بیان کرنے وہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم امریکہ کی گھڑے کی مچھلی اور دائر باتیں اس وقت امریکہ کو ضرورت تھی کنٹینمنٹ اور یو ایس سسار کی پولیسی تھی وہ سینٹو اور نیٹو اور میڈو ویڈو تو نہیں بن سکی تھی سینٹو بنی تھی پھر وہ بھی رہ گئی تھی لیکن سیٹو اور نیٹو تو تھی اب ہمارے ساتھ امریکہ کا جو روئی آ رہا امداد بھی دی مالی امداد بھی دی اس میں یہ ہے کہ ہم جو ہتھیارات بھی دیئے لیکن ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایک تو یہ ہندو کے یہاں کے جانے سے جو متروکہ جائداد یہاں پہ رہی ہے ہمارے دامن اخلاق کو سب سے پہلے داخدار کرنے والی وہ دولت تھی جھوٹے دعوے جھوٹے ایفی ڈیویٹس جھوٹے حلفی اپیان تو ہمارے کردار کی جو کبر ٹوٹی ہے اس سے وہ ہمارے حق میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا زہر ثابت ہو اور اس کے بعد امریکی امداد ہمارے لیے زہر بن گئی ایک آرٹیفیشل خوشحالی ہم نے اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کیا تھا لیکن یہ جو کچھ آ رہا تھا اس کے بلا پر ہم بوست کرتے تھے کہ ہمارا تو بہت جو ہے لیونگ سٹرنڈرڈ بھارت کے مقابلے میں بہت بہتر ہے لیکن اس ایڈ نے بھی ہمارے لیے وہ کام کیا ہے جو ایڈز کا وائرس جو ہے ایک انسان کی زندگی میں کرتا ہے وہ ایڈ جو گئی ہے بیوروکریسی کے جیبوں میں گئی ہے وہاں سے ہو کر واپس جہاں سے آئی تھی وہاں پہنچی ہے وہاں کے بینکوں میں پہنچی ہے ہمارے اخلاق کا ہمارے کردار کا دیوالہ جو ہے اس کے نکالنے میں اس ایڈ کا بھی بہت حصہ ہے پھر ہم برپابندی کیا تھی یہ ہتھیار تو بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرسکتے اگر ہم نے سنپینسٹ میں استعمال کر لیا تو ہمیں سزا جائے نہیں بارال یہ عرصہ وہ تھا کہ جو ہم امریکہ کے گھڑے کے مچھلی بن کر ہم نے زندگی گزاری ہے لیکن ایک کوئن نوٹ کیجئے کہ اس پورے عرصے کے دوران بھی امریکہ بھارت کی پیمپرنگ کرتا رہا ہے امریکہ کے عنایتیں بھارت کے شامل حال رہے ہیں حالانکہ وہ رشیہ کے ساتھ جا کے اس نے الائنس کیا لیکن امریکن جو ہے ظاہر بات ہے یہ بہت دور ان کی نگاہیں ہوتی ہیں مستقبل وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت ایک بڑی طاقت بلکہ ابرے گا لہٰذا اس کے ساتھ حالانکہ انیس سو باسٹھ میں جب چائنہ کی اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے تو ہمارے لئے یہ بہترین واقع تھا کشویر اس وقت چند دن کی بات تھی بھارت کے پاس وہاں پہ ڈیفنس تھا ہی نہیں امریکہ نے ہمیں روکا اور ہم امریکہ کے تابعے رہے ہیں بارال یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری رہی ہے لیکن اب ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے عالمی حالات میں بھی ریجنل حالات میں بھی اندرونی حالات میں عالمی طور پر یو ایس ایس آر ختم ہم کولڈ وار ختم ہماری حیثیت ختم ہماری ضرورت ختم یو ایس ایس آر کو آخر میں ڈیس بینٹل کرانے کا کام بھی ہم سے کروالی ہے ہم نے اپنے لئے کیا کوئی میں زیاو نقص صاحب کو ہرگز بلیم نہیں کرتا بلکہ اس کے لئے تو پروسس تو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا جب گلمدین حکمتیار ہو اور احمد شاہ مسعود وغیرہ کو بلا کر اس نے وہ ایک مشن سوپر کیا تھا بلکہ کی شروع وقت کام تھا خامسہ ہمارے آج کل کے لوگ نامہ نگار جو ہیں وہ زیاو نقص صاحب کو گالیاں جنہیں بیٹھ جاتے اور ظاہر بات ہے کہ زیاو نقص صاحب یہ نہ کرتے مطلب کیا تھا رشیہ تو آ گیا تھا پھر پاکستان کیا رکھتا اور اس کا تو صدیوں قرآن کا خواب تھا جو وارن وارٹرز اف دی ایرابین سید تک پہنچنے کا افغانستان میں جم جاتا تھا پھر پاکستان اس کی شد گھٹے کی بار تھی بہرحال وہ جو کچھ کیا چاہے زیاو الحق نے کیا چاہے اسامہ ابن اللہ دن نے کیا یہ بھی لوگ جا کے اسی جہاد کے لیے امریکہ جو کے جہاد اصل امریکہ جسے استعمال کر رہا تھا انہوں نے کیا اپنے لیے افغانوں نے جہاد میں جانے دی ہیں تو اپنے لیے دی ہیں اپنی حریت کے لیے دی ہیں اپنی آزادی کے لیے دی ہیں اسی طرح اگر عرب وہاں پر آئے ہیں اور چاہے لانے والے اسامہ ابن اللہ دن ہوں اور چاہے وہ عبر عبد الرحمن ہوں اور چاہے وہ عبداللہ ابن عظام ہوں وہ سب بھی تو اسلام کے نام پر لارہے تھے اسلام کے لیے لارہے تھے اور جو آئے تھے سعودی عرب کا نوجوان کہہے کے لیے یہاں آیا تھا اس کے بعد کس چیز کی کمی تھی وہاں جو یہاں پر آ کر اس قدر پتریری فضا کے اندر اور اس قدر حالات کے اندر نام و سعید حالات میں آ کر انہوں نے اور باریاں دیں جانے دیں بارہ یہ مسئلہ جو تھا لیکن صورت حال اب جو تبدیل ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس سسار ختم اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ابھی میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں کہ ریشیا کی ایکانومی میکسیکو کی ایکانومی سے بھی چھوٹی ہے اس وقت میں تو حیران ہوا مجھے میرا تو خیال تھا اس کے پاس بڑے سخائر جو ہے تیل کے ہیں لیکن ریشیا کی ایکانومی میکسیکو کی ایکانومی سے بھی چھوٹی ہے اس کا تحال یہ ہو چکا لیکن اب کیا ہوا ہے اب چائنا اُبھر آیا ہے اب کنٹینمنٹ آس چائنا پالیسی ہے اب اس کا گھراؤ کرنا ہے اس میں میجر رول بہرحال بھارت کا ہوگا جو مقابلے پر کھڑے ہونے کی سکت رکھنے والا بلک ہے آبادی میں بھی تقریباً گانے بنا اس پاس برابنی ہیں اور یہ کہ بہرحال یہاں بھی جو تعلیم ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے وہ پوری وہ عالی سطح کی موجود ہے اس لیے اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کا سٹریٹیجک پارٹنر وہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ سیول جیوکلیر جو ہے ٹریٹی بھی ہو چکی ہے اور ہمیں امریکہ یہ چاہتا ہوگا کیا وہ تو اللہ کے علم میں ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بلکل اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اور بلکل چھوٹے بن کر رہے ہیں یوتو الجزیتا یدیوہم ساغرون اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور ساغر رہیں اور جزیہ کیا ہوگا کہ کھول دو اپنی منٹیوں کو بھارت کے مال کے لیے اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں جزیہ ہوگا اس طور پر تو ان کی پالیسی یہ بن چکی ہے تو یہ ہیں اصل میں جو حالات بیرونی عالمی سطح پر دوسری طرف ریجنل پر آئیے افغانستان میں چونکہ الکفر ملتن واحد آئی نوٹ کر لیجئے افغانستان میں وہ جو عبلیس نے کبھی دیکھا تھا ایک خطرہ کے اندازہ کیا تھا اقبال نے اپنی عبلیس کی مجدر شورہ کے جو نظم ہے اس میں بیان کیا تھا کہ مجھے اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارہ شر پیغمبر کہیں یہ شر پیغمبر تو آشکارہ ہو رہا ہے یہ افغانستان میں جنگ اسلامیہ کام دافذ ہوئے اور امن ہو گئے ہنڈر پرسنٹ ایک حکم سے پاپوی کی کاش زیرو ہمارے ہاں کے بڑے سیکیولر جو ہیں دانشور ہیں اللہمہ اقبال کے سامدادے ڈاکٹر جاویر اقبال وہ نے خود کہا کچھ دن رہ کر آئے تھے قابل میں طالبان کی حکومت کی دور میں واپس آ کر دارالعلوم حقانی اکوڑا خٹک میں تقریب کی ہے اور مجھ سے مانا ہاں میں نے کہا تھا ہی بعد میں میں نے پہلے اخباری فستہ تھی پھر میں نے خود مانسے پھر کہا ہاں کہا تھا کہا تھا میں جو حالات قابل میں دیکھ کے آیا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے جاویر اقبال کہہ رہا ہے روشن خیال ترین ہمارے دانشوروں میں سے اور سیکلر زین رکھنے والے کہ میں جو حالات دیکھ کر آ رہا ہوں افغانستان میں قابل میں اگر یہ چند اور مسلمان ملکوں میں بھی ایسے حالات ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ ہے وہ خطرہ افغانستان کی سرزمین سے کہ جس کی وجہ سے نائن الیون کا ڈراما رچایا اپنے تیر ہزار آدمی مروائے چار ہزار یہودیوں کو مچا لیا پہلے دن کہا گیا تھا آٹھ ہزار یہاں پر مارے گئے اس کے بعد بتایا کہ نہیں تیر ہزار آکھ سو مرے باقی کہاں گئے بیالیس سو کہا گیا وہ معلوم ہوا وہ بیالیس سو یہودی تھے جو اس روز آئے ہی نہیں تھے انہیں معلوم تھا را کا اور نیو کونز اف امریکہ ان کا جو ہے یہ اپنا ملے ہوئی بھگت تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جیسے سیکنڈ ورلڈ وارڈ میں پرل ہاربر کے واقعے کے بعد امریکہ جو ہے پوری طاقت کے ساتھ آتے کودا تھا بیدان جگہ میں تو وہ امریکن ایڈ سے پرل ہاربر یہ ان کی ہاں باقاعدہ مقالات لکھے گئے جو فوج کشی کی ہے اور جو طالبان کی حکومت کو ختم کیا ہے لیکن انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر جو جذبہ ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں وہ اور ہمارا علاقہ یہ جو پختونستان والا علاقہ سمجھ لیجئے ہمارا بھی جو پختون علاقہ ہے اس کے بارے میں ایک بہت بڑے بسری دانشور شکیب ارسلام نے یہ لکھا ہے بہر حران ہوتا ہوں کیونکہ بسری ہیں انہیں ہمارے حالات کا ایسا کیسے اندازہ تھا مہورا علیمیہ صاحب نے اپنی کتابیں کوٹ کیا اس نے کہا تھا کہ یہ جو دو پہاڑی سلسلے چلتے ہیں یہ جو صد کہلاتی ہے پامیر کی سطح برتفع یہاں سے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر پہاڑ جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے تو ایک ہمالیہ ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ایس کی طرف اور ایک کوہندوکش ہے جو وہاں سے چلتا ہے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ان دونوں کے درمیان جو ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل کا بیس میں بتا رہا ہوں یہ ان کی کوٹیشن میں نہیں ہے وہ ہے مالکن کا پہاڑ یہ ٹرائنگل بند گئی ہے بیس یہ ہے ادھر سے ہمالیہ ادھر سے کوہندوکش اس خطے میں جو قوم آباد ہے سکیب ارسلہ کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوڑ بھنیں تب بھی اس خطے میں اسلام کی نبضیں چلتی رہے گا تو یہ علاقے ہیں ان سے خطرہ ہے اسی لیے یہاں وہ اپنا پورا مضبوط اڈا بنانا چاہتے ہیں ہر صورت ابھی کہا گیا کہ ہم کئی جنریشنز تک رہیں گے یہاں یہ جنگ تو کئی جنریشنز تک چلے گی اور یہاں پر نوٹ کیجئے کہ الکفر و ملت لیکن واحدہ کا ثبوت کیا ہے افغانستان کے خلاف رسیہ بھی ان کی پیٹ تھپکتا ہے افغانستان کے خلاف چائنہ بھی وہ ان کی پیٹ تھپک رہا ہے بلکہ وہاں اپنی فوق بھیجنے کو تیار ہیں اسے بھی اندیشہ ہے یہ مسلم فنڈمنٹلزم جو ہے اگر افغانستان اور پاکستان کے علاقے سے نکلتا ہے تو سنگ کیاں جیسا بڑا میرا صوبہ بہت بڑا علاقہ جو آپ کو تو نہیں یاد ہوگا اکثر کو ہم شروع میں جب پڑا کرتے تھے روسی ترکستان چینی ترکستان دو ترکستان تھے یہ یہ روسی ترکستان جو ہے سمرقندر بخارہ جیسے شہر اور یہاں کاشغر اور اقبال نے کہا ہے ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابقا کہ کاشغر کاشغر وہاں ہے اور وہ مسلم تحزیب کا بہت بلا گہوارہ انہیں خطرہ ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الکفر و باللت الواحدہ کی حیثیت سے افغانستان کے اندر ہر حالت میں انہیں جو ہے اپنے قدم جمعائے رکھنے ہیں اور اس کے لیے جو بھی کچھ انہیں کرنا پڑا وہ کرنے کوئی تیار ہوں تیسری ڈائیمنشن اور ہے جس کا ذکر کیا تھا حضیر زمدید حامد صاحب نے یہ جو یہودیوں کا لقشہ چل رہا ہے اٹھارہ سے ستانوے سے شروع ہوا وہ جو جو پروٹیکالز اف ڈی ایلڈرز اف ڈی زوائن اور بیس سال کے اندر اندر انہوں نے سلطلت عثمانیہ کی دھجیاں پر گھروا کر اور یہ کہ بالفورڈ ڈیکلریشن انیس سترہ کا حاصل کر لیا برطانیہ کے اندر یہ سے اور پھر بیس سال کے اندر کس سال میں اسرائیل قائم ہوگئے وہ جو نقشہ ہے یہودیوں کا وہ عالم پوری اس گلو کے اوپر اپنے فینینشل ایمپائر چاہتے لیکن ایک بڑا رقبہ جو ہے عرب ممالک کا وہاں وہ اپنی واقعتن ایک سٹیٹ چاہتے پوری دنیا پر حکومت عثمانی میں نہیں پوری دنیا پر تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگ کام کریں انہیں گوہمز اور جنٹائز ہیں پس ہیوان بنا دو انہیں وہ کام کریں اور ان کی کبائی کا جو ہے ملائی اس کی ہم کھیچتے رہیں گے آئی ایم ایف کے ذریعے سے اور ورلڈ بیک کے ذریعے سے بس یہ ماؤنس کے لیے تو یہ یہ فینینشل ایمپائر نوڈ ڈائریکٹ آکوپیشن لیکن یہ جو گریڈر اسرائیل ہے اور پھر جو انہیں اپنا بنانا ہے تھرڈ ٹیمپل درہ غور کیجئے ان کے لیے وہ بلکل ایسے ہی ہے حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ہم تو ہمیں اس سے مسجد اقصہ کہیں گے اس سے ہم ٹیمپل تو نہیں کہیں گے بہرحال حیکل کا لحظ استعمال ہوتا ہے جو بنایا تھا تقریباً ایک ہزار بیسی میں بیفور کرائیسٹ لیکن اس کے بعد پانچ ستاسی میں اسے گرایا ہے ڈیبوکیٹ نگر نہیں اس کے بعد پھر دوبارہ بنایا ہے وہ سیکنڈ ٹیمپل تھا جو ستر ایسوی میں گرایا ہے ٹائٹس رومی نے اور وہ گرا پڑا ہے اور ان کے نزدیک اس کی حصیت ہوئی ہے جو ہمارے نزدیک قابعے کی ہے اب جب کہ آپ سوچئے کہ چالیس برس ہو گئے ہیں کہ اب وہ یرو شلم پر پورا قبضہ ان کا ہے نائنٹین سکسی سیون کے بعد سے اور انہیں ہر حال میں اپنا ٹیمپل بلانا ہے تو آرمگنان کا نام آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی عظیم جنگ جو میڈل ایسٹ میں ہونے والی ہے جس کی پیشن گوئی بائبل میں بھی ہے اس کا جو لاسٹ چپٹر ریولیشنز سین جون پھر احادیث میں الملحمت العزبہ الملحمت الكبرہ بے تہاشا نقصان جو ہے مسلمانوں کا ہونا ہے اور یہ سارے ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے احادیث کے دنہ صاحب صاحب یہ عراق ہے اور یہ شام ہے اور یہ فلسطین ہے اور ترکی کا بھی ایک حصہ ہے اور شعودی عرب کا بھی ایک حصہ ہے جس کو اندر ان کا نقصہ تو مدینے سمیت ہے ان کو اٹھتے ہیں مدینے کو مکہ کو نہیں مکہ سے انہیں سروکان نہیں اس کے لیے ایک عظیم جنگ ضروری ہے اور تھرڈ ٹیمبل بنانے کے لیے مسجد اقصہ جرانی ضروری ہے لیکن اس کام میں جیسے کہ زیاد نے کہا تھا صحیح کہا تھا مسجد اقصہ جس دن گری توفان ہوگا پورے عالم اسلام پھر ان حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ جیسے وہ پاکٹ یونینز ہوتی ہے لیبر یونینز پاکٹ یونینز یہ ساری حکومتیں کیا ہیں یہ امریکہ کی جیب کی جو ہیں حکومتیں ہیں ان کے پٹھو ان کے آلائکار ہماری موجودہ حکومت وہیں سے این اوسی بھی لے کر آئی ہے وہیں سے این ارو بھی لے کر آئی ہے سارا کا سارا معاملہ انہی کا ہے اور اکثر جگہ ور سب کے ساتھ پٹھو ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے عرب کانفتے ہیں ایران سے لہذا ہمیں چاہیے اس لیے کہ ایران بہت بڑی طاقت ہے اور وہ ظاہر بات ہے عرب اور آج ہم کی پرانی جو ہے مخاشمت ہے وہ تو ہڈیوں کے اندر ہیں باران یہ ساری صورت حال ایسی ہے کہ وہ تلے ہوئے ہیں اب اس بات پر کہ اپنے اس ایجندہ وہ فائی پوائنٹ ایجندہ آرمگیڈان کرییشن آف گریٹر ازرائیل ڈیمولیشن آف مقصد اقصہ اور وہاں پر تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر اور اس کے بعد تھرون آف ڈیویڈ لاکر وہاں رکھنا یہ جو ہیں پانچ آئیٹمز ہیں ان کے میں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو بچاؤ تھرون آف ڈیویڈ کہاں سے آ گیا وہ ایک پتھر تھا میں مختصر لرس کر دوں جس پر حضرت دعوت کو بٹھا کر تاج پوشی کی گئی تھی اسی پر حضرت سلیبان کی تاج پوشی ہوئی پھر وہ رکھ دیا گیا حیکل سلیمانی میں اور جو بھی اب ہوتا تھا یہودی بادشاہ اس کی تاج پوشی اسی پر ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے جب گرایا ہے سیکنڈ کے پر تو وہ پتھر لے گیا روم چلا گیا روم سے آئرلینڈ گیا آئرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آ گیا چودویں سنی عیسوی میں اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کی حصے سے لگا کر تھرون منا لیا اور یہ ویسٹ منسٹر ایبے کے اندر رکھا ہوا ہے جو برطانوی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس کے در رکھا ہوا ہے اور انگلستان کے بالشاہوں اور ملکاؤں کی جو ہے وہ تاج پوشی اسی پر ہوتی ہے تو اس کو لاکر اب رکھنا ہے تھرڈ ٹیمپل میں اس کے بعد یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسائے آئے گا وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت مسیح کا سیکنڈ کمنگ ہوگی جو ہم بھی اس کی قائل ہیں اور وہ وہاں سے حکومت کریں گے بہرحال اس ایجندے کا آغاز کرنے سے پہلے پہلے یہ تلے ہوئے ہیں صحیح کہا تھا عزیز صاحب نے کہ انہیں کسی اور سے خطرہ نہیں تھا کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں تھا بنگوریون نے نصرہ شروع میں کہا ہے بلکہ بنگوریون نے بعد میں انیس سڑھ سڑھ کی جنگ کے اندر جو انہیں عظیم کامیابی حاصل ہوئی تو جیشن بنایا تھا پیریس میں بنگوریون نے وہاں تقریب کرتے ہوئے کہا تھا ہمیں کسی مسلمان کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ شروع پاکستان سے جبکہ اس وقت تک پاکستان ایٹیبک پاور نہیں تھا لیکن اس وقت جو بہرحال کیونکہ قائد آدم نے جس طریقے سے کہا تھا اسرائیل کو is the illegitimate child of the west اس قطرہ کھل کر کہنے والا تو شاید پوری دنیا میں اور کوئی بھی نہ ہو اور جس طرح لیاقہ پہ کھانے ٹھوکر ماری تھی جو اپنا دورہ تھا ان کا امریکہ تھا اور وہاں جب ان کو جو امریکن جویش کانگریس نے ریسیپشن دیا اور وہاں کہا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم پر لیں ہم یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے تو اس نے بھی جواب دیا تھا قائد آزم ہی کی اسی سمجھئے tradition کے مطابق اس کی صدا اسے بھگت نہیں پڑی پر آداد مقاصد پاس کرنا اس کا بہت بڑا جرم تھا اور اس کے بعد اس طرح یہودیوں کی آفر کو ٹھکرا دینا اس کا بہت بڑا جرم تھا تو قتل انہوں نے کیوں کرائے گیا قتل انہوں نے کیا ہے یہ ان کی سادشتی جس سے بھی قتل کی بہرحال اب وہ تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے کم سے کم اینٹوی داد توڑ دیے جائیں تب وہ پانچ نکاتی جو ہے ایجنڈا اس پر شروع کیا جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر اس سے پہلے ہو جائے توفان عوامی یہاں آئے اور یہاں یہ حکومت جو ہے ہماری کٹ پکلی حکومت ہے یہ بیہ جائے تنکوں کی طرح اور فنڈمنٹریس کے ہاتھ میں جو ہے وہ طاقت آ جائے تو یہ نیوز جو ہیں پھر وہ ہمارے لیے ظاہر باتیں کہ بہت بڑا خطرہ ہوں یہ صورتحال ہے ہماری خارجی لیکن اب اس کو دیکھئے میں یہ تصویر کا رکھ رکھ رہا ہوں میں عمالت کے ساتھ کچھ سچائی آپ کو سننی چاہیے بہت کچھ وہ بھی ہے کہ ہم خود اپنی جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار نہیں اے باد سبائی ہما آبردہ تست انیس سو اکٹر میں ہم نے وہ صورتحال وہاں پیدا کی تھی جس سے فائدہ اٹھایا بھارت کو بھارت کا تو نیش اکرم ناس پہ ایک چی ناس انہیں تو موقع ملا تھا سبرا منیم نے اس وقت دکھا تھا this is the chance of the century انہوں نے یوز کیا لیکن حالات تو ہم نے پیدا کیا تھے وہاں جو کچھ ہوا تھا وہاں ایک عوامی تحریک اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی ہمارا جو بھی مارشاللہ تھا وہ انہیں قابل قبول نہیں تھا ہم نے پنجابی فوج کی غلامی کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونا پسند نہیں کیا تھا اگر تو پنجابی فوجی کہتے تھے اور جب کہا تھا پروفیسر فرید احمد یعنی ان کا جو ڈاکہ ائرپورٹ پر استقبال ہوا تھا کہ اے پنجابیوں کے دلال دفع ہو جاؤ چلے جاؤ انہیں اترنے دی دیا گیا تھا ڈاکے کے اندر اب یہ فضاء آخر پیدا کی کس نے تھی یہ ہم نے کی تھی اسی وجہ سے چائنہ کے پاس ہم گئے تھے تو چائنہ نے کہا تھا it's your own creation now you have to deal with it یہ تو آپ لوگوں نے کہا اپنے جو ہیں کرتوت آپ کے ہیں اب اس کو سمالنا آپ کو پڑھے گا وہ اس کو آنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کو دیکھیں کہ جو ہمارا جرم ہے اور اس میں میں نے آج جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزے آتے ہیں آتے ہیں آتے رہے ہیں آتے رہے ہیں آتے رہے ہیں لیکن اللہ کی شانِ غفاری و رحیمی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسی کھینچ بھی لیتا ہے پھر صدا بھی دیتا ہے اِنَّا بَتْشَ رَبَّكَ لَشَدِيد تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بھی بہت سخت ہوتی ہے ہاں وہ مولد بھی دیتا ہے وہ کریم بھی ہے وہ غفور بھی ہے وہ ستار بھی ہے وہ ودود بھی ہے وہ رعوف بھی ہے لیکن شدید و لقاب بھی ہے شدید و انتقام بھی ہے وہ انتقام بھی لیتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِبِينَ مُنْتَقِمُونَ اب ہمارے ہاں ہوا کیا ہے ہمارا اصل مرس کیا ہے جس کو سمجھنا چاہیے خدا کے لیے سمجھئے دیکھئے ہم نے یہ ملک لیا تھا اللہ سے موجزے کے طور پر اللہ نے ہمیں دیا یہ ابسکر تفسیر میں میں نہیں جا سکتا میری کتاب سن پیچاسی میں میں نے لکھی تھی استقام پاکستان میں نے ثابت کیا ہے ہنڈرڈ پرسن موجزہ کوئی حالات تھے ہی نہیں پاکستان کے بننے کے یہ سمجھا گیا تھا یہ تو بارگیننگ کے لیے مسلم لیگ نے ایسی بات کہہ دیئے اور پہ کہاں کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہندوستان کی تقصیب کا لیکن بارال اللہ نے دیا بلک ہم نے دیا تھا کیوں اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی گرامی سے نجات دے ہم تیرے دین کا بول بھلا کریں گے what did we do actually اس میں کسی شخص کو چھوڑ دیجئے جماعتوں کو چھوڑ دیجئے بہرحال پوری قوم کا جرم ہے پوری قوم کا جرم یقیناً اس میں چھوٹے جرمیداری وارے لوگ بھی ہیں بڑی جرمیداری وارے لوگ بھی ہیں واللہ زیت واللہ کبرہو کی مثال بھی موجود ہیں لیکن میں اس تصصیب میں نہیں جانا چاہتا but the effect remains ایک سٹھ برس کہا ہے وہ اسلام یہ مذہب والا اسلام تو پوری دنیا میں ہے ہندیا میں بھی ہے مسجدیں ہیں حج فلائٹس ہندیا سے بھی جاتی ہیں کہ سعودی عرب کے اندر مدینے اور مکہ میں اور جدے میں جو ہندووں کے جو بھارت کے وہاں پر medical mission ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہیں پاکستان کے medical missions کے بجارے جس قدر وہ خدمت کرتے ہیں لوگوں وہاں سے حاجی جاتے ہیں وہاں نمازیں ہیں وہاں مسجدیں وہاں بھی ہیں اس کام کے لیے تو انہیں پاکستان نہیں لیا تھا مسجدیں تو آپ نے امریکہ بھی جا کے بنا لی ہیں لیکن یہ کہ یہ مذہب جو ہے یہ اور شئے ہے دین اور شئے ہے مذہب پھیل رہا ہے fastest growing religion in the world is Islam it's all the world accepted لیکن یہ دین کہاں ہے انت دین انداللہ الاسلام ومن یقت غیر الاسلام دینن فلن یقبل من یہ دین ہے اذا جان نصر اللہ والفتحہ رائیت الناس یدخلون فی دین اللہ اخواجہ وہ اللہ کا دین اللہ کا نظام وہ سیاسی معاشی وہ جس کو قائد آدم اور علامہ اقبال کہتے رہے اسلام کے اصولِ حریت و اخوات و مصابات وہ دین جو کہ امن و امان بھی دیکھ جو انصاف بھی دے رہا ہو جہاں یہ ہے discrimination نہ ہو جہاں کوئی بھوکا نہ ہو کوئی شخص نہ ہو حضرت عمر نے تو ایک یہودی کو بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا تو گورنر کو ڈانٹ پلا دی تھی یہودی بڑا بھیگ مانگ رہا تو تم نے کیسے اس کو کہ یہ تم جب جوان تھے تم اس سے جزگیہ لے رہے تھے اور تم نے سڑک پا کھڑا کر دیا اس کو بھیگ مانگتے کیلئے اس کا وظیفہ مقرر کرو وہاں تو وہاں یہ تھا کہ اگر کتہ بھی اگر بھوکا مر جاتا ہے فراد کے کنارے یا دجزہ کنارے عمر ذمہ داروں کا قیامت کے دن وہ نظام دنیا تو اس نظام کے لیے چشم براہ بیٹھی ہوئی ہے دیکھنا چاہتی ہے اس لیے کہ وہ نظاموں کا کلیش جو تھا وہ ایک گویا کی ختم ہوا ایک اعتبار سے بھی ردی عمل ہوگا اور ہے وہاں ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے ڈیوز ہو یا کہیں اور ہو یا جو واشنگٹن میں جہاں معاملہ ہوا تھا پہلے ورلڈ ٹریڈ آرگنزیشن کا تو وہاں بظاہر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو فیننشل جو ہے ایک امپائر کیسے قائم ہو رہے کس طریقے سے آگے پڑ رہی کیسے کیسے مواجنے ہو رہے ہیں پوری دنیا جو ہے وہ اپنا بیج نہیں پیدا کر سکے گی بیج لینے پڑیں گے ہم سے ملٹی نیشنل سے ہم نے ڈیولپ کیے ہیں یہ سارے جنیٹیکلی جو چینج ہیں جس سے کہ پہلے کتنے تم من گندم لے لیتے تھے ایک بیگے سے یا ایک اکڑ سے اب کتنا لے رہے ہو پہلے کتنے جا ہم نے بنایا ہے نا ہم نے یہ یہاں ہماری رائیٹی ہے اور ہم دیں گے وہ بیج جو بس ایک فصل دے گا اس سے جو گندم ہوگی وہ بیج کے طور پہ کام نہیں کر سکے گی اس طریقے سے جو دجال کے بارے میں ہے کہ رزق کے خزانے اس کے قبضے میں آ جائیں گے جو اس کی بات مانے گا صرف اس کو رزق ملے گا باقی کسی کو رزق نہیں ملے گا تو یہ ساری صورتحال اس وقت جو ہے ایسی ہے کہ معاملہ ہمارا جو ہے اندرون خانہ ہم نے اللہ سے خلاف ورزی کی اپنے وعدے کی ہم نے غداری کی اور اس کی صدا ملی ہے ہمیں وہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں ہے سورہ توبہ میں یہ پچھتہ چھتہ ستہ تر تین آئیتیں مدینہ کے بنافقین کی ایک خاص قسم کا ذکر ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آَحَدَ اللَّهِ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَصْالِحِينَ فَلَمَّا عَاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوبِهِ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں غنی کر دے تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور خوب جو ہے نیک کو بن جائیں گے پھر اللہ نے غنی کر دیا تو اب بخل سے کام لیا اب وہ تجوریوں میں تارے لگا دی اور مورخ بے بوڑ لیا پیٹ بوڑ لی ہم سے اس کی صدا کے طور پر ہم نے ان کے اندر نفاق کا روک پیدا کرتے آج پاکستان کی پوری قوم اس صدا کے اندر متعلق ہے انسان پوری اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم ہے اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں نفاق باہمی اب وہ قوم کہیں نہیں ہیں ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبہ لے کر وہ جو قوم ہوتی تھی وہ جو پہتالیس سیالیس سینتالیس میں قوم وہ کہاں ہیں اب تو قومیتیں ہیں اب تو عصبیتیں ہیں صوبائی عصبیتیں ہیں اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن سکت بس جکا ہوتا کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے لیکن نہیں سندگی کو گوارہ نہیں ہے کوئی پشتول کو گوارہ نہیں ہے ایک قوم ہم نہیں ہیں اب قومیتیں ہیں عصبیتیں ہیں نسلی ہیں لسانی ہیں مذہبی ہیں تفرقہ مذہبی نمبر دو اخلاق کا زبان جس لئے کہ فرمایا حضور نے منافق کی تین نشانی آئیں جب بولے جھوٹ بولے وعدہ کرے خلاف ورزی کرے کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے انتخیانت کرے یہ تین چیزیں ہیں یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجئے اپنے معاشرے کو اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتلا ہی بڑا جھوٹا ہے جو جتنا بڑا ہے اتلا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے آج آپ کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا ہے وعدے وعدے کیسید ہوتی ہے کیسید ہوتی ہے یہ تو صرف جو ہے قیدے کی باتیں ہوتی ہیں بادشاہ ہے آپ کا اور میں اس کو برا نہیں کہتا میں کہتا ہوں اعمالکم امالکم حدیث سلائی تھی آپ کو زید صاحب نے ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہیں حکمران بن گئے ہیں یہ کردار یہ ہے ہمارا انڈیکس علامت ہے اس قوم کے کردار جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبر عربوں کے غبر اس وقت ہم انتہا کر گئے ہماری معیشتہ کی قبر توڑ دینے والا تو اصل وہ عملہ جو ہے وہ ہے عربوں کے غبر کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند سو چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھے توفان برپا ہو جاتا تھا کیا ہوا بہت بڑا سکینڈل ہو گئے ہیں بہت بڑا اور اب تو کیا ہے پھر یہ کہ عربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک بواف کر رہے ہیں اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض وہ عام آدمی اس کا گھر کڑکی کرا دیا جائے گا یا اس کے سوان کڑکی کرا دیا جائے گا اور عربوں ڈالر بواف ہو رہے ہیں یہ جینے کے لچھن تو نہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں میرے نزدیک تو نہیں ہے ہمارا جواز تو ختم ہو چکا ہے ہم آئیڈیولوجیکل سٹیٹ تھے and from that point of view we are failed state آئیڈیولوجی وہ کہاں ہے کہیں بھی نہیں ہے ہم تو کسی وطنیت کی بنیاد پر جو قائم نہیں ہوئے تھے بلکہ وطنیت کی تو نفی کر کے پاکستان بنا تھا ان تعدہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مصبت کا کفن ہے بارال میں یہ ساری باتیں جو ہمارا اندرونی حال ہے وہ کیا ہے ذرا وارک کیجئے یہ فیزکسی دو اسطلاحات ہیں سینٹری پیٹل سینٹری فیویل فورسز ایک وہ ہوتی ہیں جو کس چیز کو توڑنے اور پھارنے کی طاقتیں ہوتی ہیں اور ایک وہ ہوتی ہیں جوڑنے کی طاقتیں ہوتی ہیں اب آپ اندازہ کیجئے آپ کے نورت پول پر بیٹھا ہوا ہے کون اصفن یار ولی ابن عبدالولی ابن خان غفار خان جس نے کہ پاکستان میں دفن ہونا قبول نہیں کیا جلال آباد میں دفن ہوا ہے جس کا نام سرحدی گاندی تھا حالانکہ وہ نوجوانی میں علماء دیوبن کا ایک عام کارکن تھا حضرت شیخ الہند کا وہ پہرے دار کی حصے سے کھڑا تھا جتا انیس سو پندرہ کے اندر مشاورت ہو رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے جب وہ رومال تحریک لیشبی رومال تحریک کا ایک نقشہ بن رہا تھا ایک لمبا تڑنگا پتھان ایک لاتھی لے کر کھڑا تھا جو دروازے کے اوپر پہرہ دے رہا تھا وہ تھا خان عبدالغفار خان بہرحال بعد میں کاؤگرس کے ساتھ جاکا وہ کاخرستی وہ جو سرحدی گاندی بنے ہیں اور اسفن یار ولی بھی یاترہ کر کے آ گئے ہیں یہ اینو سی لینے وہ بھی گئے تھے یوں ہی نہیں گئے تھے وہ بھی امریکہ گئے ہیں اور جو کہا تھا فضل الرحمن صاحب نے میں سویتا ہوں کہ بہرحال وہاں کے آدمی ہیں کہ نکل رہا ہے نوی اپی آج سے نکل رہا ہے اور یہ تو اگریٹر پخصوز انسان کا نقشہ بنا رہا ہے یہ تو نورٹ پول ہے ساؤس پول پر جائیے تو امریکہ اور برطانیہ کا بڑا محبوب انسان الطاف حسین جو کراچی اور آس پاس کے علاقے کا بیتاج بادشاہ ہے یہ کون ہے جو کراچی میں جا کر جو ڈلی میں جا کر یہ کہہ کر آیا یہ ہندوستان کی تقسیم ایک بہت بڑی بلکی تھی باقی جو کچھ بلوچ نیشنلیزم ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں خود سندھیوں کے اندر نیشنلیزم بہت گہرا ہے بہت گہرا ہے جو تین چار دن گزرے ہیں جو بھٹو کے بیرزیر بھٹو کے قتل کے بعد اس کو جو بھی ہلا دیا پورے سندھ کو نوٹ کی ہے تو یہ حالات ہیں اور اب اس کے اندر ایک نائی منشن اور ایڈ ہو رہی ہے یہ جو ہنی مون تھا پی 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 مسلم لیگ نون کا یہ ختم ہو رہا ہے پھر وہی فضا ہو جائے گی پھر جو ہے نئے جو ہے بسات بشے گی اور پھر وہی جو ہے اور چاہتا یہ ہے بھارت بھی امریکہ بھی کہ یہاں بدمنی ہو اور ہمیں موقع ملے جواز بن جا اس پاکستان میں بدمنی ہوئی جواز بن گیا وہاں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ چاہے ان کے کہنے ہی کی وجہ سے ہندو جو ہیں وہ چھوڑ کر اس پاکستان چلے گئے اور وہاں پر بلا دیئے گئے ان کے کیپس تو دیکھو یہ جان کی خوف سے جڑکی یہاں آئے ہوا ہے بارال یہ ہیں ہمارے اپنے کرتود اب اس پس منظر میں ٹھیک ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے اور یہ جو ہے ایک خاصہ ایک خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکھ یہ جب وقت پڑا ہے اللہ نے پاکستان کو بہت بچایا بہت بچایا بہت بچایا پاکستان کو بنتے ہی بچایا جبکہ اس کے خلاف جلسے کے میں آپ بیان کر چھپا ہوں پر انیس سو پیسٹ میں بچایا اس لاہور کا تو بی بی سی ٹیلی ویجن نے تو دکھا دیا تھا فال آف لاہور لاہور فضا ہو چکا ہے بھارتی فوج کی ہاتھ جیم خانہ کلب میں شام کو آکر شراب پی رہ گئی تو ان کا رونام بن چکا تھا اور ہماری سرد خالی پڑی تھی دو نیفینسز دیکھیں کیا ہے وہ اللہ نے بچایا میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال وہ نے ڈڑ گئے کہ یہ ہمیں گھراؤ کشت کیا جا رہا ہے وہ فوج سامنے ہی نہیں وہ ٹھٹک کر کھڑے رہے گا اور موقع بھی گئے تو اللہ نے بچایا سنی کرتر میں واقعہ جتنا بڑا حادثہ تھا میں تو خساب برمنا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان بھارت کے لیے میں پاکستان چھ دن سے زیادہ کی مار نہیں تھا سنہا جستان کا ہمارا سیکٹر ٹوٹ چکا تھا سیالکورٹ کا سیکٹر ٹوٹ چکا تھا صرف ایک وہ جو ہمارا سلیمان کی ہینڈ ورکس وہاں پر ٹھکا خان صاحب وہ ایک ٹاسک فورس لے کر بیٹھے ہوئے تھے ہماری ائر فورس جس نے پیسر میں بہت بڑا کام کیا تھا بلکل لیوٹو نائس کر دی گئی تھی اس لیے کہ رشیہ نے وہ دے دیئے تھے ہاری کوپٹرس بھارت کو جن کے اوپر جو ہے وہ راہ لگے ہوئے تھے اور وہ حفظہ میں ہر وقت موجود تھے ہماری کوئی چڑیا بھی ہلتی تھی تو ان کے علمے تھے ہمارے جہاز کو کماری میں آکر مار گئے وہ وہ تو یہ کہ نکسن کا معاملہ اللہ کے دل میں اللہ کی مولیوں کے مابین ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل نکسن کے دل کو پھیرا ہے جس کو آخری وقت تک کہتی رہی پھر ادرا گاندی پرو پاکستان ٹلٹ جن کو ہارٹ لائن پر اور کوسی جن نے فون کیا اندرا گاندی کو اور یونی لیٹرل سیز فائر ہوا ہے وہ اللہ نے ہمیں فریش نیز آف اگزیسٹنس لیے اللہ تعالیٰ اب بھی کیا پتا خدا کرے کے بعد وہی ہو جو زید حامس صاحب کہہ رہے ہیں کیا پتا یہ بھی ایک آدمائش ہے جو آ رہی ہو لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فریش نیز آف اگزیسٹنس دے دے ہمیں موقع دے دے ہمیں توبہ کی توفیق دے دے لیکن یہ ہے کہ حالات کا جو دوسرا رخ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے لیکن اس کے لیے اصل جو ہے میں بات کہنا چاہتا ہوں جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ یرموک میں جانے والے ساٹھ روگ کون تھے جو کہ یوں سمجھئے سر سے پاؤں تک ایمان کا مجسمہ تھے ہم کہاں ہیں عزیز معاقف نے آیت تو وہ پڑھ ہی تھی لیکن زیادہ زور دیکھ کر بیان نہیں کیا تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے ہم نہیں ہیں مومن ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں صرف یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے تب ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو don't deceive yourself یوں کہوں کہ ہم مسلمان ہوگے ہم مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں وہ تو اللہ نے زبردستی ہمیں مسلمان بنا دیا ہے کہ ہمیں مسلمان والدین کے گھر میں پیدا کر دیا ایمان کہاں ہے اور مذہب بہت ہے دین کہاں ہے یہ صدا ہم پر ذربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤو بغضب من اللہ پوری عمت مسلمہ پر ہے اور پاکستان پر اضافی صدا ہے یہ جو ہم نے وعدہ خلافی کے نتیجے میں نفاق آقبہم نفاقل فی قلوبہم اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا ہمارے ہاں کا سب سے بڑا نفاق کا مذر ہمارا دستور ہے پاکستان کا منافقت کا پلندہ پورا اسلام اس میں موجود ہے صرف ایک قرار دادے مقاصد بھی کافی ہے اگر اس کے ساتھ ایک جملہ کر دیا جائے کہ لیکن وہاں تو اور دفعات بھی ہیں لیکن ایسے چوڑ دروازے ہیں کہ کوئی دفعہ مؤثر نہیں ہے منافق اسی کو کہتے ہیں قانونہ مسلمان حقیقت میں کافر حقیقت میں ہمارا دستور کافر ہے اس لیے کہ آپ نے بنا دی جو بھی آئیڈیالوجی کانسل بنا دی ان کی سفارشات آ رہی ہیں پائل اپ ہو رہی ہیں آج تک کوئی ایک سفارش بھی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی اور مور اپیہ خرچ ہوا اگر اور کہیں نہیں تستور میں کچھ بس سفارشیں پیش کرتی رہے گی پیش کرتی رہے گی پیش کرتی رہے گی کرتے کرتے عمریں بید گئی ہیں اور آباریاں بھر گئی ہیں چاہے وہ منسٹری اف لاؤ ہے اور چاہے وہ منسٹری اف ہائننس ہے کوئی اور ہے لیکن یہ کہ کسی پر بھی نہیں آمانی یہ ہے وہ منافقت جس کی ہمیں صدا مل رہی ہے تو اب توبہ کی ضرورت ہے لیکن توبہ کے لیے تین جو چیزیں میں کہوں گا سب سے پہلے رضائل اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کر کے فضائل اخلاق سے مزین کرنا یہ جھوٹ بولنا مذہبی گناہ نہیں ہے تو اخلاقی گناہ ہے وعدہ خلافی صرف مذہبی بات نہیں ہے یہ تو ایک اخلاقی بات ہے ہمارا کسی کو پتحمت لگا دینا کسی کے ساسوئے ذن کا معاملہ کرنا خام خط یہ سارے اخلاقی نظائل ہیں پیٹ پیچھے برائی کرنا قیبتیں کرنا ان سے دعبن چھڑائیں نمبر دو شریعت پر جتنا بھی ممکن ہے عمل کرنا لازم ان عمل کیا جائے وہ حصے ہیں جن پر عمل نہیں کہا سکتے جب تک یہاں انطلاب نہ آئے اور اسلامی حکومت قائم نہ ہو جائے چور کا ہاتھ تو نہیں کٹ سکتا نہ میں کٹ سکتا ہوں نہ آپ کٹ سکتے کوئی اور دوسری بعض سزائیں بھی جو ہیں رجم کی سزا تو کوئی یہاں پہ نافذ نہیں کر سکتا بلکہ یہ کہ کوڑے بھی لگانے کی سزا بھی دینے کی جو ہے وہ ہمارے میرے پاس آپ کے لئے اختیار نہیں لہٰذا یہ ہے لیکن جس چیز پر امکان ہے سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں پردہ اس ملک کے اندر کوئی ابھی تک مصطفیٰ کمال پاشا نہیں آیا یہ ان کے اپنی کاروائی ہے اپنے اپنی کارستانی ہے سود سے ان ڈائریکٹ سود سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے ڈائریکٹ سود سے تو بچیں ایک نمبر تین یہ کہ عظم کریں کہ اب ہمیں اس ملک کے اندر اسلامی نظام قائم کرنا ہے یہ عظم یہ در حقیقتت یہ ہے توبہ ورنہ توبہ کی تصویحیں پڑھنے سے توبہ نہیں ہوگی توبہ کا ہفتہ منانے سے توبہ نہیں ہوگی توبہ کے اجلاس کرنے سے توبہ نہیں ہوگی توبہ تو یہ ہوگی نظائل اخلاق کو ختم کرو شریعت پر عمل بھرپور کرو اور نمبر تین تیہ کر لو میری اب زندگی اور میری موت اور میری نماز اللہ کے لئے اس کے لئے یہ ہے کسی نہ کسی جماعت میں شامل ہونا جو یہاں پر دین کو قائم کرنے کی جند و جود کر رہی ہے ایک ہے عام کوئی دینی مذہبی جماعتیں یا مذہبی کام کوئی تعلیمی کام بھی ہو سکتے ہیں تبلیغی بھی ایک ہے دین کو قائم کرنے کی جند و جود اور جس کا منہج جو آئے گا وہ سیرت النبی سے آئے گا اس لئے کہ انبیاء اکرام میں سے انہی کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور تیس برس کے اندر اللہ کا دین قائم ہو گیا ٹوٹل تیس برس تو وہ منہج وہاں سے لے کر اس کا فیصلہ مسلمان کریں اور اسی کی بنادی کریں اس کی صورت پھر اللہ سے دعا بانگے مجھے دو دعائیں بہت پسند آئیں پچھلے دنوں سے ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا میں احران ہوا پہلے کبھی توجہ نہیں گئی تھی کہ سفارش کرنے کا اور جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے اندر جو ہے شفاعت بھی ہوگی اس شفاعت کا اس قدر لطیف انداز ہے فرماتے ہیں پروردگار فمن تبعنی فینہو منی جو تو میری اعراد میں سے میری مطابعت کرے گا میرے پیچھے چاہے وہ تو میرا ہے ہی ہے ومن عسانی فینک غفور رحیم اور ہے پروردگار جو میری معصیت کرے نافرمانی کرے تو تو غفور رحیم ہے نا یہ نہیں کہا کہ فغفر لہو نہیں فینک علا کل شہن قدیر اسی طریقے لیے آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھے جائے گا کہ یا عسیٰ ابن مریم کہ تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے میری ماں کو بھی خدا بنا لینا اے اللہ میں نے نہیں کہا میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا دیکھ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ان تُعذبہم فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ اے اللہ اگر تُو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تجھے اور وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اَرَگَرْ تُو بَخْشْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٌ تو تو ہر چیز پر خواہ دی رہنے تیرا کوئی ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا کہ ان گناہگانوں کو کیوں تُو نے بخش دیا تیرا اختیار ہے تو اب ہم جس جگہ کھڑے ہیں اے اللہ ان تُعَذِبْنَا فَإِنَّا عَبَادُو اگر عذاب ہی آگیا ہو سنی قطر کا چھوٹا عذاب ہو سکتا ہے بڑا عذاب آیا بڑا ہو اللہ کی رحمت کے عبید بھی رکھیے لیکن اللہ کے شدید العقام اور شدید ذنتقام اِنَّا مِنَ الْمُجْرِبِينَ مُنْتَقِمُونَ یہ پہلو بھی نظر انداز نہ کیجئے تو ایک جو ہے ہماری کیفیت ہونی چاہے بین الخوف ور رچا اور اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ اور توبہ اس سنس میں جو میں نے آپ نے سامنے رکھی ہے اور ایمان سے اپنے دلوں کو مزین کر کے اور پھر اپنے زندگیوں کو لگا دینا اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کے لیے کہ آجب کہ اللہ تعالی اِن اذری اللہ تعالی ہمیں اور محلت دے دے ہمیں موقع دے دے اصلاح کا موقع دے دے تو اللہ تعالی سے ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی منکم ونسائر المسلمین و المسلمان